آشورہ کا روزہ دسمی تاریخ کا روزہ جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی پچھلے محرم سے لے کے اب تک کہ جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ معاف ہوں گے صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے اس دن کا روزہ جہاں یہ مستحب ہے جابر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے یعنی رکھا ہے کہ نہیں اس کے بعد جب ربزان کے روزے فرض کر دیئے گئے تو آپ نے ہمیں نہ حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی یعنی نفلی روزہ ہو گیا مستحب ہو گیا حضرت عاشرہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے ایام میں آشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا جب اسلام آ گیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن کے روزے کا ارادہ کیا منہی نو اور دس کا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم نوے دن روزہ رکھیں گے کہا اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو افضل کیا ہے دو دن کا رکھ لیا جائے نو اور دس کا اور نو محرم جو ہے بعض کے نزدیک نو اور بعض دس دونوں کو عشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے پہلا عشرہ ہے نا اس میں نہیں گیارہ والی روایت ضعیف ہے یعنی بعض کہتے ہیں دس اور گیارہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ گیارہ تاریخ کے روزہ کی روایت ضعیف ہے اصل میں نو اور دس ہی ہے ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ کہنا تم محرم کا چاند دیکھو تو گنتے رہو اور نوی تاریخ کے دن کی صبح روزہ کی حالت میں کرو تو اس سے مراد یہ نہیں کہ عشورہ نوی تاریخ کو کہتے ہیں بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ دسوی سے پہلے نوی کا روزہ بھی رکھو کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا تو یہ ایک طرح سے آپ کی سنت ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں خود صحابہ کو ترغیب دلائی بچے چلے اگر دو نہیں رکھ سکتے تو ایک تو رکھوائیں اور یہ جو الفاظ ہے نا سلسلت الاحادیث الزعیفہ کے کہ اگر میں زندہ رہا تو یوم عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دوں گا یہ روایت ان الفاظ سے منکر ہے یعنی اس کا انکار کیا گیا ہے اس کی سنت ضعیف ہے اسی طرح ابن عباس کا بھی ایک کال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو اس طرح کہ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھو تو اس کی سنت ضعیف ہے اس لئے بات والا نہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ نو اور دس دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ آپ کا آخری حکم یہی تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نومی کا بھی ساتھ رکھوں گا تو زیادہ افصل کیا ہے بیسے تو پورے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو گیارمی کا ساتھ رکھ لیں تین کٹھے رکھ لیں لیکن وہ جانا فضیلت والی بات اور مستحب ہونے والی بات وہ نو ہی